آپ کا چینل مونٹائز ہے یا نہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یوٹیوب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہر چینل کی ہر ویڈیو پر یوٹیوب ایرز چلا کریں گے جی ہاں بڑا فیصلہ ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں کیا یہ واقعی کریٹر کے لیے ایک اچھی خبر ہے یوٹیوب کے اس اپ ڈیٹ اور کچھ اور نئی اپ ڈیٹ اور نئی فیچر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت انفرمیٹیو ہونے جا رہی ہے خاص طور پر وہ یوٹیوبر جن کے چینل ابھی تک مونٹائز نہیں ہوئے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویس کی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ہوں تارک عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک ٹیک ویلاؤگز جیہاں بلکل درست سنا بھی آپ نے اور تھم نیل پر بلکل صحیح پڑھا بھی کہ اب آپ کے چینل پر چاہے وہ مونٹائز ہو یا نہ ہو بلکل نئے کرییٹر ہو آپ بلکل نیا چینل ہو آپ کا آپ کے چینل پر آپ کے جو ویڈیوز ہیں اس پر یوٹیوب کے ایڈز چلا کریں گے جیہاں یوٹیوب کا ایک نیا فیچر یا نئی انانسمنٹ ہے نئے اپ ڈیٹ ہے یہ کہ یوٹیوب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایڈز چلنے کے لیے چینل کا مونٹائزیشن ہونا ضروری نہیں ہے اچھی خبر محسوس ہوتی ہے لیکن اچھی خبر نہیں ہے ان کیریٹرز کے لیے جن کا چینل مونٹائز نہیں ہو گیا آپ کے چینل پر بظاہر تو ایڈز چل رہے ہوں گے لیکن کیا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا جیہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے چینل مونٹائز ہوئے بغیر اگر یوٹیوب آپ کے چینل پر ایڈز چلائے گا یعنی اس نے ابھی فیصلہ کیا ہے اور ایکسپیرمنٹل بنیادوں پر یہ کام کچھ ممالک میں بلخصوص امریکہ میں شروع کر دیا گیا ہے لیکن بری خبر یہ ہے بظاہر اچھی لگتی ہے لیکن بری خبر اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب ان تمام چینلز پر جو مونٹائز نہیں ہوں ان کی ہر ویڈیو پر ایڈ تو چلائے گا لیکن کریٹر کو اس میں سے کوئی پیسہ کوئی روپیا کوئی ڈالر نہیں رہے گا جیہاں یوٹیوب کی جو مونٹائزیشن پالیسی ہے وہ یقیناً اپنی جگہ موجود ہے کہ ایک سال کے اندر چار ہزار گھنٹے کے واش آور اور ایک ہزار سبسکرائبر ہوں گے تو آپ کا چینل مونٹائز ہوگا لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے مونٹائز ہوگا تو اشتہار چلیں گے لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مونٹائزیشن کے بغیر بھی آپ کے چینل پر ایڈز چلا کریں گے اور اس ایڈز سے چلنے والی جو ہونے والی آمدنی ہے اس سے آپ کو آپ کو یعنی کریٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے ہونے والی تمام کی تمام آمدنی یوٹیوب خود رکھ لے گا عجیب سی یہ خبر ہے لیکن یوٹیوب کی نئی اپ ڈیٹس تھوڑی دن پرانی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے اور اس کے بعد آپ کا جو چینل ہے وہ الیجیبل ہوتا تھا ایڈز کے لیے یوٹیوب ایڈز کے لیے اور جو بس پر ایڈز جلتے تھے تو اس سے آسل ہونے والی آمدنی جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا اس میں سے پچپن فیصل ریونیو یوٹیوب کیریٹر کو دیتا تھا اور فارٹی فائی پرسنٹ وہ خود رکھتا تھا لیکن اب اس نئی اپ ڈیٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یوٹیوب نے شاید اس کی آمدنی بھی کم ہونے لگی ہے اور ایڈورٹائزر زیادہ آ گئے ہیں تو اس نے خود اپنی آمدنی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے یوٹیوب نے ہیش ٹیک سے بطالق بھی ایک نئی اپ ڈیٹ دی ہے میں نے ہیش ٹیک سے بطالق ایک ویڈیو کچھ دنوں پہلے بنائی تھی اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یوٹیوب اپنا ہیش ٹیک کا ٹرینڈنگ پیج یا لینڈنگ پیج بھی ایک کریٹ کرنے والا ہے اس نے اپ ڈیٹ دی تھی اب اس میں مزید فردر اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ اگر ہیش ٹیک آپ کا کوئی ایک مینشن آپ نے کیا ہوا ہے اور اس پہ اگر آپ پریس کرتے ہیں تو وہی ویڈیوز اب سامنے آئیں گی لینڈنگ پیج پر اب جب جائیں گے تو جس میں وہ والا ہیش ٹیک یوز ہوا ہو یعنی اگر آپ ہیش ٹیک یوٹیوب اپ ڈیٹ کے ٹائٹل سے کوئی یہ چیز بناتے ہیں اور اس پہ ویڈیو میں ہیش ٹیک یوٹیوب اپ ڈیٹ لکھتے ہیں اور اس کو جب پریس کرتے ہیں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگلی پیسلی تمام ویڈیوز جس ریلیٹیڈ ہوتی تھی بڑے کری ایڈرز کے اسپیشلی وہ سامنے بھی آ جاتی تھی لیکن اب وہی ویڈیو سامنے آئے گی جس میں ہیش ٹیک یوٹیوب اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہوگا اگر نہیں لکھا ہوا ہوگا تو ویڈیو اب سامنے نہیں آئے گی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بڑے کریٹرز ہیں پہلے وہ جگہ بنا لیتے تھے اور جو نئے کریٹرز ہیں اور جن کے ہیش ٹیک مینشن ہونے کے باوجود ان کی جگہ نہیں بن گی تھی اب ان کی ویڈیو بھی سامنے آ جائیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہیش ٹیک کو پریس کر کے کوئی ہیش ٹیک لینڈنگ پیچ پہ جاتا ہے تو وہاں پر تو دوسری ویڈیوز ہوگی آپ کو کیا فائدہ ہے تو بھائی آپ کے ہیش ٹیک کو پریس کر کے اگر کوئی اگر یعنی اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے اور اس میں کوئی ہیش ٹیک لگایا ہے اور کوئی اور کرییٹر جس نے اسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو بنائی ہے اور اس پہ ہیش ٹیک لگایا ہے اور اگر کوئی ویور اس ہیش ٹیک کو پریس کرتا ہے تو ہیش ٹیک لینڈنگ پیچ پر آجاتا ہے تو این ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو اس پیچ پر اس کے سامنے آجائے اور اسے وہ دیکھ لے اور دیکھ لے گا تو یقینا آپ یہ ویوز بھی بڑھیں گے آپ کا واش اور بڑھیں گے اور این ممکن ہے کہ اگر ویڈیو اچھے لگ جائے تو سبسکرائب بھی کر دے آپ کے چینل کو اس طرح سبسکرائب یعنی سبسکرائب کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی آمدنی میں اضافے کا سبب بنت ہے ایک اور آپشن جو کرییٹرز کے لیے بظاہر بہت برا ہے لیکن بہر تمام ویورز کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھی جائیں اور ویورز ہی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن یوٹیوب بھی اپنے ویورز کا تھوڑا سا خیال لگتا اور ہمیں بھی تھوڑا سا آپ خیال ہیں اس لیے میں اس فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتے رہا ہوں تو جناب وہ نیا فیچر جو ہے وہ یوٹیوب نے اپنی سیٹنگ میں بیٹ ٹائم الارم کا ایک آپ ایڈ کر دیا جی ہاں بیٹ ٹائم اس سے مراد یہ ہے کہ ہم رات گئے افسر ہی ہوتا ہے کہ دفتر سے واپس آئے یا کسی گام سے فارغ ہو کر رات کو سونے سے پہلے موبائل ہاتھ میں لے کر چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ اپنا خاصا وقت صرف کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر دیا ہے تو اسی چیز کو مددن در رکھتے ہوئے یوٹیوب نے اپنی سیٹنگ میں ایک نیا فیچر بیٹ ٹائم کا انٹروڈیوز کرایا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس بیٹ ٹائم کے الارم کو سیٹ کر دیں تو جب آپ بے دھیانی میں رہیں گے ویڈیوز دیکھنے میں مگون ہوگے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وقت کتنا گزر گیا تو یوٹیوب آپ کو بتائے گا کہ اب سونے کا وقت ہو گیا تو اپنا موبائل آف کریں اور سو جائیں یا سونے کی تیاری کریں تو یہ ایک اچھا فیچر ہے ان لوگ کے لیے جو بہت سارا وقت موبائل فون پر سرف کرتے ہیں اور انہیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتے اور صبح انہیں اٹھنے میں آفس جانے میں جاب پہ جانے میں یا سکول کالیج کہیں بھی جانے میں اس کو مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی یوٹیوب کی کچھ اپ ڈیٹس اور کچھ نئے فیچر کے بارے معلومات امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ موکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہاں اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی نمائیں آج کے لئے دائیں چلتا ہوں اللہ حافظ